امیت سنی رو تکیہ کا فین ارمان کسر پانی پتیا ان دنوں ہریانہ کے کونے کونے میں دھوم مچاتا ہوا نجر آ رہا ہے لوگوں کو اپنی پوری عمر لگ جاتی ہے نام کا معنی میں لیکن ارمان کسر پانی پتیا نے مہج دس سال کے عمر میں وہ کر دکھایا جو کی لوگ اپنی پوری جندگی میں بھی نہیں کر پاتے ارمان کا ایک ایک کر کے جو بھی گانا آ رہا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں راج کر کے جا رہا ہے وہیں اب ارمان ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ ارمان کسر پانی پتیا ایک ایسا گانے بنانا جا رہے ہیں جو کی ہریانڈا انڈسٹری میں پہلی بار ایسا کوئی گانا آنے والا ہے اس گانے کا نام بھی یونیک اور انوکھا ہے گانے کا نام ہے بندوک جی ہاں اس سے پہلے آپ نے گانے سنے ہوں گے جس کا نام کانڈ بھائی میری جان اور اسی کے ساتھ دس سال کا چھوڑا تھا لیکن یہ جو دو نئے گانے وانے والے ہیں اس سے یہ اندائیہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہریانڈا انڈسٹری میں تہلکہ مچانے والے سونگز ہیں وہیں لوگ اب کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گانے کا انتجار ہے فیلال ہم نے ارمان سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ گانے پر کام چل رہا ہے وہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا پچھلے گانوں کا ریکورڈ یہ گانہ توڑ پائے گا یا کیا کچھ الگ ہوگا اس گانے میں نے کسے دیکھ کر تم نے سیکھا اور سوچا کہ سنگر بن گا امیسن روتک جی کو امیسنی روتکیا گروہ ہے وہ تمہیں اپنا چیلا مانتے ہیں کیا ثبوت ہے ثبوت کیا ہے میں ان کو مانتا ہوں امر کو مانتے ہیں تو ایک لب یہ تو نہیں ہو تم کی خالی دیکھ کے سیگھ لیتے ہو دے ان کو پہلے میں دیکھتا دا فیراسی بنا لگے گا نیو اگر امیسنی بھی تم سے کہیں کی گروہ دکشنا میں مجھے انگوٹھا کاٹ کے دو دے دوگی بلکل تو یہ دیکھی ارمان ہے مہاتر ابھی دس سال کے ہیں اور بہت ہی معصوم اور بہت ہی سرارتی ہیں اور ان کے بارے میں ایک سیکرٹ بھی پتا لگایا ہے اگلی ویڈیو میں ہم خلاصہ کریں گے کہ ان کا سیکرٹ کیا ہے یہ بال آپ کے جو ہے سکول میں آپ کو میڈم بولتی نہیں ہے اتنے بڑے بڑے گھر رکھے نہیں پرمیسن پہلے لیتی کس سے پرمیسن لیتی پرمیسن سے پرمیسن سے پرمیسن لے گئے دیکھیں بہت ہی آگیا کاری بچہ ہے پرمیسن لے گے اس نے اس بال کو بڑا گیا ہے ان کے یہاں ایک رائٹر بھی ہیں اور ان کے گروہ بھی ہیں یہ بتاؤ چائلڈ آرٹسٹ بہت سے کام کرتے ہیں مین بات ہی ہے جو اریانا ہے اپنا یہاں پہ بہت کم چائلڈ آرٹسٹ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں یا جو کام ہی نہیں کر رہے کیونکہ ماں باپ کی تقریباً سوچی ہے کہ اس لائن میں جا کے بچے کی مطلب بودھی چینج ہو جائے گی یا مطلب اس لائن میں سکوپ نہیں ہے لیکن فیلال دو چار سال سے اریانا کی پبلک کو یا ماں باپ کو یہ لگنے لگا ہے کہ اس لائن میں کہیں نہ کہیں سکوپ ہے اور یہ ایسا نہیں کہ بدھماسی کے گانے سے کوئی برا میسیج آتا ہے آپ نے ارمان کے گانے دیکھے ہیں ہاں میں نے ارمان کے کافی گانے دیکھے ہیں کانڈ گانا بھی دیکھے ہیں اور یہ بھائی میری جان دیکھے ہیں جس میں اس نے اور وکاس بھائی نے بہتا چیک کیا ہے لیکن آپ نے اس سے پہلے کا گانا دیکھا دف سال کا چھوڑا نہیں دیکھے وہ گانا دیکھے ہیں ریجن کیا ہے کہ دیکھو جس طرح کا محول ہوگا اپنے آس پاس جس طرح کا پبلک سننا چاہیے گی اب ہم تو اگر ہمارا بس چل تو ہم تو اس سے بھجن کروالے لیکن پبلک سننا کیا پسند کرتی ہے مین بات وہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ دیکھ کیسے رہے ہیں آپ کو دیکھنا کون کس طرح پسند کرتا ہے وہ زیادہ مہین رکھتا ہے میں بتاتا ہوں یہ بتاؤ تم نے بھجن گانا گیا ہے کبھی ایک بڑی گیا تھا گیا تھا اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا تھا دو تین ہزار دو تین ہزار نے اور جو آپ کا کانڈ گانا ہے اسے کتنے نہ دیکھا تین ملین ہونے والے تین ملین تو اچھے گانے جو انہوں نے بھجن گائے تھے اس پر کےبل تین ہزار لوگوں نے دیکھا تھا اور جو انہوں نے بدماثری کا گانا گایا اسے تیس لاکھ لوگوں نے دیکھا تو انتر مان سکتے ہیں آج کل کلاکاروں کی بھی کہنا مجبوری بن چکی ہے کیونکہ اچھی چیزوں کو دیکھنا لوگ کمی پسند کرتے ہیں اب انت میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بچہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دل سے سپورٹ ہے روتا جی ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے جو بھی گانا لکھتے ہوئیٹ ہو جاتا ہے تو کیا ارمان کے لیے بھی کچھ آپ لکھنے والے ہو ارمان کے لیے بہت ہی اچھا گانا بھی رائٹ کرنے والا ہوں جس کے بارے میں آج میٹنگ فائنل ہوئی ہے کار ریکورڈنگ ہوگی کیسے کیا سسٹم ہوگا تو بہت ہی جلدی آپ سب کو ارمان کے ساتھ بہت اچھا گانا دیکھنے کو ملے گا ہمارا بچہ ہے اور بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے دل سے سب کام نئے اس کے لیے تو بلکل ان کے جتنے گانے ہیں ہریان بی دھون چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہریان بی دھون ہریانا کی سنسکریتی کو پریجنٹ کرتا ہے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ الگ اور یونک لے کے آتا ہے تاکہ آپ کا منورنجن ہو اور ہمارے ہریانا کا پرسار پرسار پورے بیسو میں ہو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے بتائیں اور پھر سے ملواتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ارمان کرسیا پانی پتیا سے